موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دہ بارٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت وارث علی شاہ دیوہ شریف رحمت اللہ علیہ اور ایک کچھرہ اٹھانے والے خاکروب کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام آفتابِ ولایت سیدنا حافظ حاجی وارث علی شاہ قازمی سعادات کے حسین گلدستے کے گل نو بہار ہیں سن اٹھارہ سو بائیس میں دیوہ شریف بھارت میں پیدا ہوئے سات سال کی عمر میں آپ قرآن کریم حفظ فرما چکے تھے صرف چولہ سال کی عمر تھی کہلے طریقت کے دستور کے مطابق آپ کی دستار بندی بھی ہو گئی اور اسی وقت سے آپ کی ذات بابرکات سے سلسلہ رشد و حضائت بھی جاری ہو گیا پندرہ سال کی عمر میں دربارے خاجہ میں حاضر ہوئے تو جوشِ عدب نے جوتا پہنا بھی ترک کرا دیا پہلے حج کے لئے اعرام باندھا جو باندھا تو ہمیشہ کے لئے دنیاوی لباس ہی ترک فرما دیا جدہ آلہ حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجل کریم کے روزہ اکدس پر حاضر ہوئے تو صفتِ ابو ترابی کے اثر سے زندگی بھر کے لئے فرشِ خاک کو اپنا بستر بنا لیا کربلا پہنچے تو تشنا لب شہیدوں کے غم میں ہمیشہ کے لئے بھوک پیاس کو اپنا توشہ بنا لیا روزے تو شروع سے ہی رکھتے آئے تھے مگرہ مسلسل سات سات روز تک افطار نہ فرماتے حجِ بیت اللہ شریف کی سعادتیں کم عمری میں ہی حاصل کرنے لگے تھے بغیر سامانِ سفر کے پیدر ہی دیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے پھر سالہ سال وطنِ عزیز کی طرف لوٹ کر واپس نہ آتے دورانِ حج روزانہ مسجدِ حرام میں دو رکت میں پورا کلامِ پاک ختم فرما دیا کرتے تھے روبرو اس کے کچھ نہیں معلوم کیا ہوا بے خودی میں کیا نہ ہوا تاثیرِ برکِ حسن جو ان کے سخن میں تھی ایک لرزش خفی میرے سارے بدن میں تھی تمام عمر رشد و ہدایت کرنے والے یہ آفتابِ ولایت سن 1905 میں اس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے مگر آفتابِ ولایت کی وہ کرنے جو انہوں نے اس دنیا میں روشن کی آج بھی ان کے دم بدم سے ہر طرف ذو فشاں ہیں ناظرین یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ سے شام کو جا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت اس راستہ سے آپ نہ جائیں ادھر ایک اونٹ دشمن ہے جب کسی مسافر رہگیر کو آتے دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کو زخمی کر دیتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو قضاک لوگ جن کا اونٹ ہے مال اسباب آ کر لے لیتے ہیں مگر ہم نے نہ مانا اسی طرف چلے جب ہم ایک میدان میں پہنچے تو فیل واقعہ دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آ رہا ہے جیسے ہی وہ ہمارے قریب مو پھیلا کر دوڑا ہم نے کمر سے چاکو نکال کر اس کی زبان کا ڈالی پاس وہ فوراں زمین پر گر پڑا اور مر گیا قضاک لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہنے لگے کہ ہمارا اونٹ کیوں مارا اب کیا کھائیں گے ہم نے کہا خدا کا رزق کھاؤ فوراں سب نے توبہ کر لی اور کہا کہ حضرت ہم سب اس پیشہ پر لانت کرتے ہیں پھر وہ سب آپ کے مرید ہو گئے اور ہم کو کئی دن مہمان رکھا محترم ناظرین اکرام سرکار وارث پاک کے باطنی فیوز و برکات اور روحانی اثرات سے خاصوں عام برابر کا فیض اٹھاتے بلکہ آپ کی نکاحیں پر اثر کمزوروں ناداروں بروں اور بدکاروں کے حق میں زیادہ کارگرد ثابت ہوتی چنانچہ ہر قسم کے سالک اور مجذوب رند و پارسا عالم و جاہل فلسفی منطقی الہادی اور نیچری حجوم در حجوم آپ کے پاس آتے اور حکانیت کی دولت سے دامن دل بھر لے جاتے بہت سے فلسفر جو پہلے موجزوں اور کرامات کا مزاک اڑایا کرتے تھے جب آپ سے ملتے تو قائل ہو جاتے اس طرح ہٹ درم دیر یہ جو پیغمبر تو کیا خدا تک کہ قائل نہ تھے آپ کو دیکھتے ہی خداوند کریم کی ذاتے والا صفات پر ایمان لے آتے آپ کی ولایت کی تاثیر تھی کہ جس بستی میں آپ پہنچتے وہاں کے چھوٹے بڑے سب لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے آپ کوئی دوا نہ دیتے مگر ایک اشارے میں مریض کی سیت ہو جاتی اور آپ کی زبان فیض ترجمان میں تاثیر مسیح ہی تھی چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب آپ چندرگڑ میں رونکہ فروز ہوئے تو وہاں ایک کچرہ اٹھانے والا بیمار خاکروب بھی بڑی عقیدت سے حاضر ہوا مگر دور ہی سے سلام کر کے آہوزاری کرنے لگا اسے جزام کا مرض لاحق تھا یعنی اس کو کوڑ کی بیماری تھی اس لیے قریب نہ آتا تھا اور دور کھڑا روتا چلاتا رہتا تھا کہنے لگا میاں اب میرا ہاتھ کون پکڑے گا سب کے مولا تو آپ ٹھہرے مجھے کون قبول کرے گا دو دن برابر اسی طرح ترپتا رہا آخر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا مصطرب ہو کر آپ نے فرمایا میں تجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے مریض کرتا ہوں مجھے اچھی طرح دیکھ لے یہ کہہ کر آپ نے اپنا روخ روشن اس کی طرف پھیر گیا چنانچہ رب نے ایسی مسیحائی دکھائی کہ آپ کی ایک نظر کی تاثیر سے اس کی صحیح لوٹ آئی دیکھتے ہی دیکھتے سب زخم بھر گئے موزی مرض سے نجات پائی دولتے دارین مفت میں ہاتھ آئی سیت یاب ہو کر خاکروب عالم جوش و مستی میں سرکار والا کے قدموں میں لوٹا جاتا تھا یہ منظر بھی قابل دیت تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جوہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں محترم ناظرین یہ واقعہ اینل یقین از سید عبداللہ شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اول یا اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ